اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج یہ تاڑی پین کو لوں نہ ہسیا جا رہے ہیں نہ سیدھی طرح بولیا جا رہے ہیں تاڑی پین لگی نظر وجہ یہ ہے کہ اتنی خوبصورت تو میں ہوں نہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا پیار کی اور حسد کی نظر لگی جاتی ہے اچھا یہ صبح کا ٹائم ہے آج میں آپ کے ساتھ اپنی مورننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے کتا کتایا ہے نا کوش بھی نہیں وجہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کا کل آیا ریزلٹ ہاتھی طور پر ماشاءاللہ اچھے خاصے نمبر لے لیے اس نے یعنی اپنی کار کردگی سے زیادہ ہوتا ہے نا کبھی لاکھ چال جاتی ہے اچھا جی وہ تو پھر اتنے زیادہ نمبر پورے خاندان میں کسی کے نہیں یعنی ہمارے فیملی میں اور اچھا ویسے ایک بات ہے کہ کریڈٹ ماں کو نہیں ملتا جیسے ریزلٹ آتا گیا اچھا خاصہ ریزلٹ تھا تو میں ان کے بابا کو واتس اپ کیا اور بتایا لو جی بڑے خوش ہو رہی ہے وہ انہیں موہوں نہیں پھ کریڈٹ جانا چاہیے ہیں بٹ اینی ویس میں تو ماں ہوں جتنی خوشی مجھے اور جتنی مہنت ایسے جیسے میرے کندوں سے تھوڑا تھا بہت سی رگ گیا ہے ماشاءاللہ بیٹے نے میٹرک کر دیا کیونکہ ہماری فیملی میں میرے سسرال میں کسی نے میٹرک نہیں کیا ہوا سارے انڈر میٹرک ہیں اچھا یہ اتنی صفت والی بھی بات کوئی نہیں اور اتنی شرم والی بات کوئی نہیں ماشاءاللہ ریزلٹ دے رہا اللہ اور کہتے ہیں نا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ج جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ پیسے میں کھیڑ ہوتے ہیں تو کچھ ایسے ہی حساب ہیں اللہ کا شکر ہے بس اپنے رزق دے رہا ہے وہ عزت کی روٹی دے رہا ہے اچھا تو اب میں ویڈیو کی طرف آج ہوں میں سوپہ پانی پیر ساری رات تو آپ کی بہن جاگی جاگی کیونکہ موہ میں درد ہو رہی تھی نظر لگ گئی کہ ماں آگے میں ہی نا سارے کہتے ہیں یہ رولز کی بڑی سخت آئی اپنے بچوں پر بڑے رولز فالو کرواتی ہے اپنے بچوں کو اچھا یہ تو زیادی بات ہے پھر وہ تو سمجھ ہے نا کہ باپ سر پہ ہے نہیں یعنی کہ باہر ہے تو سارا کہ ماں نہیں پڑھایا اور سارا کچھ ماں نہیں کیا تو چلو جی اچھا وہ ہوئی بات یہ کہ سارے جو ہیں نا وہ انڈر میٹ رہے کے تو کل میں نے کہا میں کیا شکر ہے میرے بیٹے نے آپ لوگوں کی گردی نہیں سنبھال لی اچھا بتائیں کیا بات ہے ایک ایک نا وہ ہوتا ہے ماں باپیں ماشاء اللہ میرے ساس سر جو تھے نا وہ آپس میں اتنا کو پیار رکھتے تھے نا جب میری شادی ہوئی نا تو شروع شروع میں نا میری ناندے نے کہنا فلانے نو بھی میں پالے فلانے نو بھی میں پالے اچھا تاب تو نا اتنا غصہ چڑھتا تھا اور نا اتنی باتے کرنی آتی تھی نا اتنا دماغ چلتا تھا اچھا تو پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے غصہ چڑھنے شروع ہوا دماغ میں باتیں آنے شروع ہوئی تو پھر اب میں بول دیکھوں میں کہتا ہوں ہاں اممہ اور ربا جی تو بنے ہوئے تھے چوچے نکالنے والی مشین آہ فلانے تیرا چوچا آہ فلانے تیرا چوچا تو پالنا ہے اچھا تو ہو نا آپ کبھی چڑ جاتے ہیں اور کبھی خواس بھی پڑتے ہیں کہ ہاں تم کہاں سے باتیں لے آتی ہو تو میں تپ چڑھتی ہے تو پھر میرا موہ سے جو نکلتا ہے بس پھر نکل جاتا ہے اچھا یہ نا میں نے بیٹ شیٹس میں گواہی تھی سنگل بیٹ شیٹ نا مجھے بڑی اچھی لہی تھی یہ سفائر کی ہیں اچھا ان کا سٹاف بڑا اچھا ہے یعنی کہ نا جیسے وہ شموہ نہیں شموہ نہیں وہ کون تھا کپڑے آج کل میں وہ اس پر بھی دیکھ رہی تھی جو نہ سردیوں نہ گرمیوں میں پہنے جاتے بڑا لیلن کی ٹائپ کا کپڑا ہوتا ہے اللہ جانے کیا نام ہے کل میں دیکھ رہی تھی میں جہن سے نام نکل گیا اس ٹائپ کا نا یہ ہے کپڑا لیکن اس سے موٹا ہے تو بڑا پیارا سا سٹاف ہے اچھا پتا نہیں کیا نا ہے اچھا چھوڑیں تو پھر نا اب مجھے ہوتا ہے کہ ہاں وہ ماشاءاللہ اتنا پیار تھا سراندھی پاندھی بیٹھے رہتے تھے یعنی سرانے اور داون کی طرف چار پہی پر بیٹھے رہنا اور زندگی اچھی انہ نے پیار محبت سے گزاری لیکن میں کہتا ہوں پڑھائی کے مام نے شاید بچوں پر اتنا زور نہیں دیا زور دو تو بچے پڑھے بھی لیتے ہیں یہ شاید ویسے ہی ان کا کھوتے دماغ ہیں کھوتے دماغ ہیں اچھا جناب اس کے بعد پھر میں ان کا بیٹھ شیئر آئی تھی شام میں تو صبح میں کلیننگ کرنے لگی میں ان کے چلیں بیٹھ شیٹ نہیں بچھاتے ہیں سنگل بیٹھ شیٹیں خراب ہوتی جا رہی تھی تو میں ان کے چلیں دھل دھل کے بھی نا اور ویسے بھی کافی عرصے بعد ہی میں نے لیا میرا خیال میں ہاں بیٹھ کی لے لیتی ہوں سنگل میں کافی عرصے بعد نہیں ہے اچھا جناب تو اس کے بعد نا کبھی کبھی ہوتا تھا جب مل کے بیٹھتے تھے ساری دبرانی جتھانیاں جب مل کے بیٹھتے تھے اب تو یہ حساب ہو گیا کہ جینے کی خوشی لیلی لبو گی ہسی لیلی واقعی پتہ ہے کہ پہلے ہی اس طرح جیسے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں میں خود ہی ہس پڑتی ہوں تو ہسی دوسرے کو آئے نہ آئے لیکن بندے کو ہو جاتا ہے تو اسی طرح میں نے باتیں کرنی ہسنا بھی سب سے چھوٹی تھی تو وہ میری نا پھر اس طرح جتھانیوں نے باتیں میری ہسی والی باتوں کو بھی نا کیا سے کیا بنا کے جب بڑھایا نا پھر آئیستہ 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 میں تھوڑے سے سیپریٹ ہوتی گئی اور اب ملتی ہوں لیکن بہت کم اور بس اتنا کہ جتنا نہیں بجھے اچھا جناب اس کے بعد نہ پھر میں نے یہ بیٹ شیٹ وگیرہ ساری صحیح کی بستر وگیرہ سارے صحیح کی یہ سفائیس ہوئی کہ اس کے بعد پھر نہ میں دماغ میں آگیا کہ میں نا سی ہوں ایک شاپنگ بیگ اچھا آج کل وہ دے گئے آپ کو پتہ نا جو اس طرح پولیتھین کے شاپنگ بیگ ختم کر دی ہیں تو اب وہ کپڑے کے شاپنگ بیگ چال دے رہے ہیں تو وہ کوئی ابتر سارے اپنے پة نا ریٹ وہ تکیہ کھڑے ہیں کوئی بیس کا کوئی تیس کا کوئی پچاس کا تو دور پہ میں oluşریمہ بھی شی Serie voyande بھی شاپنگ دیکھا وہ میں پاس کپڑا پڑا سا میں نے پر زیجازو سے اور چھر کریا اس کو میں نے اس کو تریس کیا کی چکس بنایا اور میں پاس Serverik پینٹ بھی تھا میں پاس ایک کچھ Oh dancer بھی تھی اور میں نےục ہے assistsرس فائبرک پینٹ Одم بھیکتو Brook니다 ہیں اچھے ہوتے ہیں گھر میں نا اور ویسے میں سوچ رہی ہوں اس کا میں بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ بیٹے کاروبار نا شروع کر لیں اس کا ہوگا تھا یہاں پہ ماما جی اتنا نہیں ہے لوگوں میں اویرنس نہیں ہے وہ وہی پولیس ہیں ان کے شاپر بی یوز کرتے ہیں اچھے تو پھر میں اس کے بعد نا یہ میں کارکہ بھی فری نہیں ہوئی تھی کہ میں یہ ناند آگئی اور ناند صاحب بھی وہ جن کا میرے ساتھ نا سمجھ لیں کہ بٹا سٹا بناتی ہیں وہ اچھے جو بھی یہاں پہ نندے مجھے سن رہی ہیں نا وہ مائنہ کریں اگر تو آپ ہیں نا میرے نندوں کی طرح یعنی باتیں اٹھانے والی چولیاں کرنے والی اور بے فضول کرنے آئے تو پھر تو آپ کو برا منانا چاہیے اگر نہیں ہیں کیونکہ پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی یہ صرف مجھے لگتا ہے میرے خاندانی خاص کی آتی ہے وہ مونا ہے جب ان کی شادی اس نے میرے معموض ہے تو میں فیفتھ کلاس میں فورتھ کلاس میں تھی یعنی کہ وہ میری مومانی بھی اور میری ناند بھی ماشاءاللہ بانے گئی تو وہ مجھ سے پکا وٹے سٹے والا سلوک رکھتی ہیں اچھا آئی ہیں آگے بٹھیں تو ایک تو میرے موہ میں درد تھا تو بار بار پوچھیں گی میں موہ دارد میں درد تھا نا میرے تو پوچھیں گی کہ موہ تے ہاتھ رکھے خیر ہیں تو اب وہ اتنی بڑیاں میں کچھ کہے بھی نہیں سکتی کہ ہاں جی تو میں ہاں جی بھا جی میرا موہ میں درد تھا اچھا تو پھر نا زہری بات ہے اگر آپ کا بھائی آئے تو سب پوری دنیا کو ایک تو میرا یہ دیور نیچے بٹھا وہ تو پوری دنیا میں تم آ دیتا کہ ہاں جی آنے والا جی بائرس ہے نا تو مجھے کہتی ہیں بھلا عید پہ آیا تھا میں ان کا دل تو میرا کر رہا ہے کہ میں نا پتھا سا جواب دے دوں پھر میں کہا نیرین دوں اچھا میں تو پھر لحاظ کا جاتی میں ہی جٹھانیاں وہاں وہ ٹکا ٹکا کرتی ہیں تو جب وہ کٹھے ہوتے تھے نا جب وہ کرتی ہی سی تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے دل پہ نا اوس گر رہی ہے کیوں کہ میرے بدلے لیے جا رہے ہیں اچھا لیکن بہرحال میں نے انہیں پھر دل تو میرا یہ میں کہوں کہ ہاں جی آیا تھا میں نے ڈبے میں پیک کیا رکھا اید کروائی اور پھر وہ ڈبانا پارسل دبائی کا دیا پھر میں ان کا نہیں یار سیدھا جواب دیتے ہیں پٹھے جواب کا اور پٹھی بات بن جیگے اچھا پتے کیا بات ہیں ایک تو بندہ آتا ہے نا آکے بیٹھتا ہے تو چلو جی سیدھی سیدھی بات کی نہیں وہ میگزانی دو دن ادھر رہتی دو دن ادھر دو دن ادھر تو اسی طرح نا وہ پھر کرتی یہ ہے کہ محلے میں بھی وہ ٹو لینے نکل جاتی ہیں یعنی کہ ان کا ہوتا ہے چاہاں فلانے کے گھر بھی جاؤں جس بھی بھابی کے گھر جائے نا اس کے محلے میں لازمی ہمسائیوں کے گھر میں لازمی انہوں نے جانا ہوتا ہے تو اسی طرح مہی طرح بھی آئی نا تو مہی طرح سے جاتے جاتے میرے ساتھ لے نیبرز میرے لیفٹ رائیڈ سارے نیبرز میں ہوکے گئی ادھر سے کوئی چسکا نہیں ملا بھابی تو کوئی چسکا دیتنی ظاہری بات ہے کون اپنے گھر کے اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مارتا ہے کہ آ بیل مجھے مار اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا